اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسیرلی آمری بچو آج ہم نے انگلیش کا ورک جو ہے وہ فولڈر سے کرنے ہیں کیرنز ٹری آج ہم نے اس لیسن کے ایم سی کیوز کرنے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک ہے دیئر واس ڈیش دیئر واس آ ڈیش ٹری ان کیرنز گارڈن کیرنز کے گارڈن میں کیا تھا اورنجھ مینگو یا چیری مینگو مینگو ٹری اس بیگ اینڈ ڈیش مینگو کا درست بڑا اور کیا تھا وائیڈ شیڈی یا ہیوز شیڈی سایہ دار کیرن ڈیش دا مینگو ٹری کیرن مینگو کے درست سے کرتی تھی لفز کٹ یا نن لفز پیار ان ڈیش دیئر آر مینی مینگوز آنیٹ کس موسم میں جو ہے مینگوز ہوتے تھے وینٹر آرینی سیزن یا سمر سمر ایک دن کیرنز کے اکون آیا اس کے گھر انکل فرنڈ یا انیمیز فرنڈ یہ ایم سی کیوز ہیں یہ اپنے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں یاد کر کے اپنی ماما کو سنانی ہے اس کے بعد انگلیش کی بوک اپن کریں پیج سیونٹی نائن ایکسرسائز ہے ٹرو اور فالس ہیں جو ٹرو ہے اس کے سامنے آپ نے کراس اور جو ٹیک ہے اس کے سامنے آپ نے ٹیک اور جو فالس ہے اس کے سامنے آپ نے کراس کرنے مینگوز ہوتے ہیں وہ سمر میں ہوتے ہیں ٹیک کیرن لائکس ٹو پلے انڈر دا ٹری کیرن درست کے نیچے کھیلنا پسند کرتی تھی ٹیک شی کلائمز دا ٹری اینڈ پکس گرین لیفز وہ درست پہ چڑتی تھی اور گرین لیفز جو ہے وہ توڑتی تھی ٹیک کیرن ہائیڈز ان دا مینگو ٹری کیرن مینگو کے درست کے پیچھے چپتی تھی ٹیک یہ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پیج اوپن کریں نیکسٹ پیج ایٹی لکھا ہے یہ لکھا ہے ای آر ای ٹی آپ نے لکھنا ہے ٹی آر ڈبل ای ٹری آپ سٹڈی کرنے کہا جاتے ہیں یہ انہوں نے رانگ سپیلنگ لکھے میں آپ نے لکھنا ہے آپ دپہر میں کیا کھاتے ہیں یہ انہوں نے غلط لکھا ہے آپ نے لکھنا ہے گرم موضم ہوتا ہے کب ان کو آپ نے کریکٹ کر کے لکھنا ہے پھر ہے پریشان نہ ہو کیا ہو یہ انہوں نے کیا لکھا ہے ایچ ای ڈبل پی وائی ہیپی آپ کہاں رہتے ہیں ایچ او یو ایچ او یو ایس ای ہاؤس یہ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پیج اوپن کریں پیج نمبر ایٹی وان لکھا ہے یہ زیادہ بچے ہیں اندھر آپ کیا لکھیں گے یہ ہو گیا ادھر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے تھری لیکچر ٹونٹی فائی اس کے بعد انگلیش گرامر والا پورشن جو رائیمنگ ورلز لاسٹ والے رہا گئے تھے وہ آج ہم نے کرنے ہیں یہ رائیمنگ ورلز ہیں یہ اپنے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں یاد کر کے ان کا ٹیسٹ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیش کی نوٹ بک اوپن کرنی ہے پیج ریڈی کرنے ہیں یہ پیرا پیرا سا لکھیں اپنی ماما کو چیک کروانے ہیں آج کا ہمارا یہی لیسن ہے